ہاں جی اچھے اچھے پیارے پیارے بھائیو کیا حال ہے آپ لوگ کے سب ٹک ٹاک ہیں مذہب ہیں ٹپ ٹاپ وہاں بھائی ٹیمیں اناؤنس ہو رہی ہیں سارے کنٹریز اپنے اپنے ٹیمیں اناؤنس کر رہی ہیں ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی سے تھوڑی دارے بعد پاکستان بھی کرکٹ بورڈ بھی اپنی جو ٹیم ہے پاکستان کی وہ بھی اناؤنس کرے گا تو بہرحال جی نیوزیلینڈ نے سب سے پہلے اناؤنس کی پھر اس کے بعد ابھی انڈیا نے اسٹریلیا نے بھی کر دی اور کل جو گزرا ہے اس میں انگلینڈ نے بھی اور اس پھر ساتھ میں بنگلہ دیش نے بھی اناؤنس کر دی تو یہ سلسلہ جاری ہے ٹیموں کی اناؤنسمنٹ کا تو اب دیکھو لیٹس سی کے پاکستان کونسی ٹیم اناؤنس کرتا ہے آمیر کو کہہ رہے ہیں شاید رکھے ہیں شاید نہ رکھے ہیں لیکن آئی بلیف کہ اس کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یار ریسنٹلی اس کا اچھا نہیں اس نے گیا لیکن یہ ہے کہ ایک نام ہوتا ہے ایک رہپو ہوتی ہے اس کا اور تھوڑا سا ایک ایک سٹرکٹر بھی ہوتا ہے تو آئی گیس کہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور آئی تینک کہ اس کو رکھیں گے بھی کیونکہ انگلینڈ میں آئی گیس کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا اور بیٹنگ بھی اگر تھوڑی بات کیجئے کیونکہ ٹیل ہماری ہائی نہیں پاکستان کی مطلب ٹیل لیس ہی کھیل رہے ہیں ہم کافی عرصے سے تو ذرا اگر تھوڑے پندرہ بیس رنس تو وہ کر بھی سکتا ہے دوسرے ٹیل پیسر جو ہیں ان کی نسبت بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے اور دوسرا لیٹس سی یار اتنا مطلب آئی ہوپ کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا کرے گا دو کہ ریسنڈلی اچھا نہیں کیا ہوا اس نے لیکن اور دوسرا جو بات کر رہے ہیں کہ وہ یار گاڑی نہ ڈھوگ نہیں بھائی نہیں وجہ تو ہوگی ہے اچھا تو آپ دیکھو کیسا سکوارڈ انانس ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے اور انڈیا کا یار میرے خلال میں تو ٹھیک ہے ڈیسنٹ سکوارڈ جو انانس ہوتا ہے اور آپ کے بھائی نے ٹویٹر پر لکھ دیا تھا پہلی دو دن پہلی یہ بھائی یہ یہ بندے جو ہیں سلیکٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے ڈاؤڈ تھا ڈیکے اور ریشے پانت کے درمیان تو وہ پھر ڈیکی کی لوٹی لگ گی اور یہ اچھا ہوا ہے یار مطلب آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں جی پاور ہیٹر ہی نہیں ہے انڈیا میں وہ پانت جو تھا بڑا پاور ہیٹر تھا اور یہ تھا تو وہ تھا لیکن بلکل ہے وہ لیکن ایسپونسبل شارٹس کے دیو آؤٹ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم میں پاور ہیٹر ہی نہیں ہیں جو بہت کمی ہیں اوپر کے جو تین ہیں آپ کے کون نہیں چھکی جو کے مال سکتا کولی ہے ورنڈاون آتا ہے اس سے پہلے اوپنر ہے جو دھون ہے اور روحیت شرما وہ اتنے بہترین سٹائک ریٹ سے وہ کھلتے ہیں اور پھر نیچے بھی آپ کو دھونی اور ہاردک پانڈیا بلکل بہترین سٹائک ریٹ سے وہ کھلتے ہیں اور پاور ہیٹرز کی طرح اسیچ کم ہی نہیں ہے بلکہ تو آپ کو نمبر چار پر چاہیے ڈیکے جیسا پلیئر اگر اس کو کھلاتے ہیں دیکھو ویجی شنکر کو نمبر چار پر کھلاتے ہیں یا اس کو کھلاتے ہیں ڈیکے کو بٹ آئی گیس ڈیکے کو کھلانا چاہیے اور ڈیکے کو کھلانا چاہیے کیونکہ وہ ذرا اچھا ہے مطلب کچھ ایسے آورز ہوتے ہیں میڈل میں جا آپ کو چار پانچ کی سٹائک ریٹ سے کھلنا چاہیے اور وہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے اور باقی تو ٹھیک آپ کی کافی بیلنسٹ ہے اور اور آئی گیس کے اچھی سیلیکشن کی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک پیسر کم کھلایا ہے انڈیا نے مطلب صرف شامی ہے اور بنیشور کمار ہے اور اس کے علاوہ بھومرا ہے اور جنون کوئی اور اس کے علاوہ کوئی پیسر نہیں ہے دیکھیں آردک پانڈیا بھی ہے ویجی شنکر بھی ہے وہ بھی ذرا میڈیوم فاسٹ بالنگ کروا لیتے ہیں اور آئی گیس کے جو تین پیسر سیلیکٹ کیے اس میں سے بھی تینوں دو 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 کھیلیں گے اور ایک باہر ہی بیٹھے گا بھومرا اور شامی کھیلیں گے اٹھ کے ساتھ میں ہارتک پانڈیا ہوں گے اور دو جو آپ کے سپن بولر ہیں ایک نے تو ایسے بھی باہر بیٹھنا ہے تو تو ایڈونٹ تینک کہ کوئی کمی ہے کوئی جو پیسر جو کہنے لوگ ایک کم لے کے جا رہے ہیں ٹور لنبا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا ایک جو فاسٹ بولر ہے وہ تو باہر ہی بیٹھے گا آپ چھامی اور بھومرا اور ممیشور میں سے دو کھیلیں گے باہر پھر روٹیش کرتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسر کا بھی گڑی یار میں کوئی سیڈ دل آواں ٹھوک نہ جائے کوئی تو ٹھیک ہے جی یہ آئی گیس کی ٹیم آپ کی کافی اچھی اور بیلنس سیلیکشن کی ہے اور رائیڈو کے ساتھ تھوڑا سا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نائنصافی ہوگی اور وہ بڑا فنی ٹویٹ بھی کیا ہے 3D گلاسز والا تو یار دیکھو ٹھیک ہے اچھا کیا ہے رائیڈو